ایک بہت معتبر شخصیت یہاں موجود ہے جناب ویجی مہدائی ساتھ میں اسے ترخواست کرنے کے گوائیں اور مختصر نفات میں اپنے آرائیز کو بھیش کریں اس کے بعد اور یہاں بنداز میں بیٹھے تمام میرے بھائیوں کو نمشکار اسلام علیکم آج کے دن ہمارے یہ آنے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں کئی حکومران آتے ہیں اور حسات بھی ہوتے ہیں آتے بھی جاتے بھی ہیں لیکن یہ ایک ایسے حکومران کی میں بات کر رہا ہوں جن کے لئے ہر قوم ہر مذہب کا بندہ خود پھٹکے چلا رہا ہے ان کی ناہا گانی موت سید آیت اللہ ابعیمی رئیسی صاحب کی جو ہے سب سے پہلے تو ہم ہیران ہیران کے حکومت ان کے لوگوں کے ساتھ ان کے گم میں برابر کے شریک ہے اور ہم تازیت پیش کرتے ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ خلا بہت جلد پر ہو جائے گا اور جس مقصد کو وہ لے کے چل رہے تھے جس طریقے سے ہم جو ہے حضرت امام حسین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اور جوڑنے کی وجہ یہی ہے کہ امام علی کا ایک کال ہے کہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے رو اور ظالموں کے خلاف رو جب یہ بات آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں پھر ہم اپنے جو بھی وجود ہیں ان کے چرنوں میں پیش کر دیتے ہیں اور ایران کے اس عظیم شہید حکومان کی بات کرے ہیں ہم رئیسی صاحب کی تو انہوں نے بھی یہی فلسفہ لے کے آگے چلے اور کر گئے ہیں ایک ظلم کے خلاف جہاں سب خاموش بیٹھے ہو دل میں تو کہہ رہے ہو لیکن کسی کی حمد ہی نہ ہو کہ وہ آگے بڑھ کے کوئی بات کرے وہاں پر یہ بات کر گئے اور جو کرنا تھا وہ بھی کر گئے دنیا کو سوچنا ہوگا امن یعنی کہ ہمارے ماہ بھارت میں آتا ہے بشم پتامہ کہتا ہے کہ شانتی کسی بھی مول پر ملے لے لینے چاہیے دنیا کو امن ہر قیمت پر لینا چاہیے ہر ایک کا موقف سننا چاہیے ماننا تو ایک بات کی بات ہے اسے سننا چاہیے جب تک آپ کسی کا موقف سنیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں آپ اس دنیا کا امن قائم نہیں رہ سکتے آج حقیقت کے دنیا میں یہ ہے کہ تمام یورپین کنٹری بھی فلسطین کو ماننے جا رہی ہے اور یہ مانتے ہیں کہ اس کے ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کی سب سے بڑی آواز ایران کے صدر ایران کی پہنگی ہے تو ہم اسے بہت سلام پیش کرتے ہیں اور ایک دعا بھی کرتے ہیں کہ اس دنیا میں امن قائم ہوں ایک دوسرے کا موقف بات سنی جائے جو جس کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے بلکل ہر مذہب میں ہر دین میں یہی ہے کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ مظلموں کے خلاف جائے اور جو ظالم ہے اس کے حق میں جائے حق میں جانے کا مقصد ہے کہ ان کے لئے خاموش بھی رہنا وہ بھی حق میں جانے کی بات ہے اگر ان کے خلاف کوئی جملہ بھی نہیں بولا جاتا ہے تو وہ بھی ظالم ہو کے حق میں جاتا ہے تو آپ اپنے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ظالم ہو کے لئے ایک ناپسندگی یعنی کہ گصے کا ایزہ ضرور رکھے کہ آپ یہ کام صحیح نہیں کرے بہرحال ہم دعا کو ہے ہندو کمنٹی کی جانب سے کہ بھگوان پر میشہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں اور جو مظلم کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے مدد کریں اور دنیا میں امن قائم ہو ہم تازیت کے لئے ہیں اور ہماری تازیت ایرانی گورنمنٹ بھی قبول کرے اور یہاں کے جتنے بھی لوگیں اس کو بھی قبول کرے بس تھوڑا سا نکتہ ذرا سا میں ایک میں دور بھی لے رہنگا یہاں پہ ظلم اور انصاف کی بات بس اس نکتے کو دیکھ کے چلے تو ہم کھیچے چلے آئے ہیں اسی بھی ہم آگے چلیں گے اور دنیا کا امن اسی میں کہ ہر ایک حق دے گئے جائے شکریہ سوڑا 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 όہا ہماری bo rolls